سادر نون لیکی شہباز شریف کی ایمکیو ایم پاکستان کی قیادت سے بہادر آباد مرکز میں ملاقات سیاسی صورتحال سیٹ ایجسمنٹ سمیت انتخابی معاملات پر گفتگو سیٹ ایجسمنٹ سے متعلق کمیٹی آئندہ دو تین روز میں مذاقرات کرے گی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا نواز شریف کا خیر سگالی کا پیغام لے کر آئے ہیں ایمکیو ایم ہماری سنجیدہ پارٹنر ہے مل کر کراچی کو اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے آج بھی کراچی میں ٹوٹی پھوٹی سڑکے کھٹارہ بسے چل رہی ہیں کارکنوں سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں کراچی کی سڑکوں کا مسئلہ حل کریں گے اورنج لائن لاہور میں لگی ہے تو کراچی پاکستان کا گیٹوے ہے یہاں بھی چلنی چاہیے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی حل کا این اے 127 سے کاغذات نامزدگی کے اطراز پر فیصلہ محفوظ بلاول بھٹو زرداری کے وکیل نے تحریری دستاویزات اور دلائل ریٹرننگ افسر کو جمع کروا دیئے وکیل افتخار شاہد نے کہا اطراز کنندہ اس حل کے کا رہائشی نہیں ناروال کا رہائشی ہے کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ بلاول بھٹو پنجاب سے الیکشن نہ لڑیں قانونی ٹیم کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز لکھا جانا انسانی غلطی ہے وکیل نے استعداد کی کہ الیکشن رولز کے مطابق یہ اطراز درست کیا جا سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات پر اعترازات مسترد کیے جائیں سائفر کیس کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے تین جنوری تک ملتوی سماعت جاجب الحسنان ذلکرنین کی طبیعت خرابی کے باعث ملتوی کر دی گئی عدالتی عملہ ڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت تین جنوری کی تاریخ دے کر روانہ ہو گیا شاہ محمود قریشی اور بانی تحریک انصاف کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی نگرہ حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے سابق اور موجودہ چیئرمن پی ٹی آئی کی مشاورت میں مخالفت سے نگرہ حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن کے ریمارکس عدالت نے بانی تحریک انصاف اور چیئرمن پی ٹی آئی کی ملاقات کی اجازت دے دی کہا سپریٹینڈنٹ اٹیالا جیل کی نگرانی میں ملاقات کروائی جائے اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی پی ٹی آئی درخواست کے قابل سمات ہونے کی مخالفت پر اظہار برہمی کہا کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لئے کافی نہیں تھا یا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق نے سرعام فانسی کی مخالفت کر دی سینٹر ولید اقبال نے خراداد پڑھی خراداد میں کہا گیا کہ سینٹ سے درخواست ہے کہ ایسا کوئی قانون منظور نہ کرے جس میں سرعام فانسی ہو کمیٹی کے دو ارکار نے رائے دی کہ اس معاملے پر پہلے ریسرچ کی جائے سیکیٹری انسانی حقوق نے کہا کہ اے پی ایس حملے سے قبل ملک میں فانسی کی سزا غیر رسمی طور پر موتل تھی اے پی ایس حملے کے بعد سزا موت پر عمل درامت دوبارہ شروع ہوا اس وقت سزا موت پر عمل درامت غیر رسمی طور پر موتل ہے اسلام آباد میں تمام بلوش مظاہرین کی رہائی پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس نمٹا دیا سماعت کے دوران مظاہرین کے وکیل اتا اللہ کنجی نے کہا اسلام آباد انتظامیہ نے عدالتی حکم پر کل 34 بلوش مظاہرین کو رہا کر دیا موجودہ حالات میں ملک میں امید کی کرن عدالتیں ہی ہیں جسٹس میاں گل حسن اور انزیب نے کہا عدالتیں امید کی کرن ہیں نہیں پتہ نہیں وکیل نے استدا کی کہ پولیس نے مظاہرین کے ساتھ جو غیر قانونی اقدام کیے وہ عدالت کو دیکھنے چاہیے جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیئے کہ عدالت نہیں چاہتی ایسی صورتحال بنے کہ ہماری وجہ سے ان کے خلاف جاریت شروع ہو جائے دعا اور امید کریں کہ سب بہتر ہو بھارتی حکومت کی جانب سے بھارتی صحافیوں اور اپوزیشن کی جاسوسی سے متعلق خبردار کرنے پر موڈی سرکار کا امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے خلاف ایکشن بی جے پی کے عدداروں نے الٹا کمپنی کے الاغریدمز کے ٹھیک ہونے سے متعلق سوال اٹھا دیئے کمپنی کی ڈیوائسز کی سیکیورٹی سے متعلق تحقیقات کا مطالبہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق بی جے پی کی سینئر روح دیداروں نے ایپل کی ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ کو بیرو نے ملک سے ڈلی بھلایا اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ کمپنی کی جانب سے یوزرز کو دی جانے والی وارننگ کی کوئی دوسری توجی پیش کریں انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل ایمان مزاری نے شریک حیات چند لیا ساتھ کی وکیل اب دلہادی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بند گئی سفید ساری، سفید دھول، دلہن کی سادگی سب کو بھا گئی دلہ دلہن کا سوشل میڈیا پر شادی کا اعلان دوستوں اور عزیزوں کی مبارک بات دلہ دلہ دلہادی نے لکھا کہ انہیں اپنی محبت مل گئی موسیقی